ناظرینِ گرامی ایران امریکہ کے اوپر چڑھ دوڑا ہے آپ رائے ہرمز کے اوپر اپنے وارشپ لگا دیے ہیں آج اس نے اپنے پاسدارانے انقلاب کو کھلی چھٹی دی ہے کہ امریکی جہاز یا جو بھی جہاز امریکہ کی طرف جائے گا یا واپس آئے گا اس کو چھوڑنا نہیں ہے امریکہ نے فل پلان بنایا ہوا ہے کہ ایران کے اوپر کم از کم اٹیک کیا جائے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ساٹھ دن باقی ہیں ان ساٹھ دنوں کے اندر اندر ایران کے اوپر ایک بہت بڑا اور لیتھل قسم کا اٹیک کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کے جو نئے سیکٹری ڈیفینس ہیں انہوں نے کنسنٹ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم آپ کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں آپ اگزیکٹیو سائن کریں اور ہم ایران کے اوپر اٹیک کر دیں گے اور ظاہری سی بات ہے کہ ان کے انسٹیشن امریکہ کے بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں جو اگزیکٹیو یا ان کی سویلین کے عادر کوئی رابطہ کرتی ہے یا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو فوج نے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے اگر یہ عمل ہو گیا تو ایران کے اندر تباہی مچے گی ایران کے اندر ان کے نیوکلر ویپن تو تباہ ہوں گے ہوں گے لیکن انسانیت کا بڑا نقصان ہوگا تو ناظرین اگرامی یہ کیا تماشا ہے کیوں امریکہ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے اور ایران نے اب نئے ہرمز میں کیا امریکہ کو ٹیکل کرنے کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ بخلایا ہوا ہے تمام تر کہانیاں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھوٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کی تو ایران نے اپنے دو نیوکلر وارشپ آبنائے ہرمز کے پاس چھوڑ دیے ہیں تو امریکہ یہ بلیم کر رہا ہے کہ ایران کو یہ وارشپ جو اچانک سے آبنائے ہرمز میں تائنات کر دیے گئے ہیں یہ ایران نے خود نہیں بنائے اس کو دیے گئے ہیں اور دینے والا کون ہے چائنہ ظاہری سی بات ہے کہ ایران کے پاس ایک دم سے دو نیوکلر وارشپ کیسے آئیں گے وہ بھی نیوکلر پاور تو امریکہ کو یہ خیال ہے کہ چائنہ ایران کو بڑے لیتھل ویپن دے رہا ہے پبندیوں کے باوجود ٹکنالوجی ٹرانسور کر رہا ہے ناظرین گرامی دوسری جانب امریکہ نے جو تائیوان کے اندر ان کا جہاز ایف سلسٹین تباہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ چائنہ ہی اس کے پیچھے تھا اب امریکہ نے تائیوان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کو وہ وہ ہتھیار دیں گے جو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے ان کے پاس لیتھل قسم کے تائیوان کے پاس ہتھیار ہے مزائل ہے پیٹریات مزائل سسٹم بھی موجود ہے اب امریکہ کوئی ایسا ہتھیار دے گا جو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہوگا تو ناظرین گرامی ٹھیک ویسے ہی ایران کے حوالے سے امریکہ نے اپنے جو اوبجیکشن تھے وہ شوک رائے ہیں دنیا کو اور کہا ہے کہ ایران اتنا پاور فل تھا نہیں اب بن گیا ہے اور اگر ہم کل کو ایران کے نیوکلر ویپن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یا ان کے نیوکلر سائٹس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو چائنہ کے جتنے بھی مزائل سسٹم ہے دیفینس سسٹم ہے وہ سارے کے سارے ایران میں ڈپلائے ہوں گے اور اگر ہم اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو کاؤنٹر کر لیں لیکن ایران کو دیفینڈ کرنے کے لیے چائنہ آگیا ہے چائنہ نے یہ کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اسرائیل آئے امریکہ آئے ویپن لے کر آئے یا اپنے ائرکرافٹ کیریئر ایران کے سمندری حدود میں داخل کر دے اگر ایران کے اوپر ایک گولی بھی فائر ہوئی تو چائنہ امریکہ کو نہیں چھوڑے گا اور امریکہ ساتھ سمندر پار آ کر چائنہ اور ایران کے ہاتھوں مارک کھائے گا صحیح سے پٹ جائے گا